ویلکم 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 بوچرز میں ہول ماس جکبر آپ دیکھ رہے ہیں وی آر ان کریزی ٹائمز ابھی آپ جو اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں عزیزو یہ آرک آف دا کووننٹ کا فرسٹ ریپلیکا ہے ریپلیکا کہا جا رہا ہے اس کو لیکن میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کیسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریپلیکا نہیں بلکہ اوریجنل ہو سکتا ہے میں نے آپ سے ابھی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا جو میں نے رون وائٹ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو تھم نیل کے اوپر لکھ کر بتایا تھا کہ کیا اسرائیل کو آرک آف دا کووننٹ مل گیا ہے جو کہ یہ جیت پر جیت حاصل کرتے چلے جارہے ہیں جنگ کرتے چلے جارہے ہیں یہ پیچھے مڑن نہیں رہے ہیں بلکہ یہ خود جنگ کو طول دینا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ اپنے سب دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کریں تو آپ نوٹ کریں کہ ساتھ ہی نیوز آ جاتی ہے کہ آرک آف دا کووننٹ کا جو ریپلکہ ہے ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیا کہاں سے ہے جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا تب آپ کے اور مزید ہوش اڑنے والے ہیں کیونکہ جب یہ نیوز مجھے پتا چلی میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہے سمتنگ ویری کریزی is going on right now عزیزو اور سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے مجھے کیوں لگتا ہے کہ شاید یہ اریجنل ہے یہ کہیں سے ریپلکہ نہیں ہے آپ نے شاید اس پروجیکٹ کا نام پہلے کبھی نہ سنا ہو اس پروجیکٹ کا نام ہے اور یہ سی اے اے کا پروجیکٹ تھا پروجیکٹ سن سٹریک یہ وہی پروجیکٹ ہے اسی میں سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں ریموٹ ویوئنگ وہ پورٹلز کھولنا اور سائیککک کو بلا کے ریموٹ ویوئنگ کرنا ایک جگہ بیٹھ کے دوسری جگہ دیکھنا اور انٹیٹیز کو بلا کے خاص طور سے چینلنگ کر کے جنات کی مدد سے چیزوں کو دیکھ لینا کہ وہ کہاں پر ہیں یہ سب کچھ انوالف تھا اور آپ نوٹ کریں کہ پانچ دسمبر انیس سو اٹھانوے نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر یہ پروجیکٹ کیا گیا تھا اور اس کو ایکسیس کیا گیا تھا اس کی پوری ڈسکرپشن میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ کو خود حیرت ہوگی کہ یہ سی اے اے کا ڈاکیومنٹ ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں بنا کے باتھا یہ سی اے اے کا ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے آپ خود بھی جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لنک ہے جی آپ نے لکھنا ہے سی اے اے پروجیکٹ سن سٹریک آرک آف تھا کووننٹ اور یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں سی اے اے آر ڈی پی نائنٹی سکس ڈبل زیرو ایٹ نائن آر ڈبل زیرو ون تھری ڈبل زیرو ون یٹ ٹریپل زیرو ٹو ڈیش سیون یہ اس کا پورا نمبر ہے اگر آپ کو نہیں ملتا ہے یہ لنک تو آپ یہ پورا لکھیں گے تو آپ کے سامنے سی اے کا یہ ڈاکیومنٹ آ جائے گا ابھی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں مشن کیا تھا جی ایکسیس اینڈ ڈسکرائب ڈا ٹارگٹ ایڈنٹیفائیڈ بائی کوڈینیڈ یعنی کہ ایکسیس کریں ریموٹ ویوئنگ سے اس چیز کو دیکھا جائے ڈھونڈا جائے ایکسیس کیا جائے اور پھر ڈسکرائب کیا جائے کہ وہ چیز کیسی دیکھتی ہے ویوئر کا ٹاسک کیا تھا یہاں پر کومنٹس کیا تھے اس کے ٹریننگ ٹارگٹ تھا یہ میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہا آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر پوری اس کی ڈسکرپشن لکھی ہے ویوئر نے کیا کہا اور مزید جو اس کا نیکسٹ پیج ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہ نیکسٹ پیج ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹارگٹ is a کنٹینر یعنی کہ ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ڈببے جیسا ہے ایک کنٹینر جیسا ہے اس کنٹینر اس کنٹینر کے اندر ایک اور کنٹینر ہے وہی جو کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوئے اسی طرح سے سونے چاندی اور لکڑی سے بنے یعنی کہ جیسے کوفن ہوتا ہے بلکل اس شیپ کا ہے آپ نوڑ کے اوپر کھا لکھا ہوئے سیرافیم سے وہ دو سیرافیم بنے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اہد کے سندوق کے اوپر تو یہ اسی طرح سے اس نے کیا لکھا ہوئے کہ اس نے کیا دیکھا کہ اس کے اوپر سیرافیم بنے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ کسی مسلم کنٹری کے اندر تھی کیونکہ وہاں پر مسجد کی گمبت ٹائپ کوئی چیز نظر آ رہی ہے یعنی کہ وہاں کے جو آدمی ہیں انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے کالے بال ہیں ان کی آنکھیں بھی کالی ہیں اور ایک فگر جو اس نے دیکھا ہے اس کی مونچیں بھی ہیں یعنی کہ وہ جو اہد کا سندوق ہے وہ کہیں پر چھپا ہوا ہے انڈرگراؤنڈ ہے ڈارک اور ویٹ اس کا پرپس کیا تھا لوگوں کو کٹھا کرنا آگے دیکھیں زرہ یہ سی آئی اے لکھ رہی ہے بھائی اس ٹارگٹ کو انٹٹٹیز انٹٹٹیز کہتے ہیں جیسے ایلینز ہو گئے یہ ایلینز کہتے ہیں نا جنات کو اسی طرح سے ان کو انجلز اگر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ان کو انٹٹٹیز کہہ رہے ہیں to be opened now by those who are authorized to do so یعنی کہ وہی والی بات آگئی کہ اہد کے صندوق کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا جو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا تھا وہ مر جاتا تھا اگر کوئی گناہ گار شخص اس کو ہاتھ لگا لیتا تھا تو وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو یہی بات یہاں پر لکھی ہے کہ اس کو ہر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جس کو authority ہوگی اس کو ہاتھ لگانے کہ صرف وہی اس کو پکڑ سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے یہ مین چیز ہے کہ جب تک ٹائم نہیں آ جاتا تب تک اس کنٹینر کو کھولا نہیں جا سکتا ہے once it is time to open the container the mechanics of the lock system will be found to be fairly simple the individuals opening the container by praying or striking are destroyed by containers protectors though the use of a power unknown to us یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسی power ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے یا ہم نہیں جانتے کوئی عام انسان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی اس کے اوپر حملہ کر کے کوئی اس کے اوپر اس کو توڑنے کی کوشش کر کے اس کو کھول نہیں سکتا ہے so guys یہ CIA کا document ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ CIA نے جب پتہ لگا لیا تھا remote viewing سے کہ یہ کہاں پر پڑا وایا کس جگہ پر تو انہوں نے اس کی تلاش نہیں کی ہوگی بالکل اس کی تلاش کی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 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 یہ original ہے جس کو replica کا نام دے کر رکھا جا رہا ہے یورشلم کے اندر اس کو کیوں بھیجا گیا اور کہاں سے بھیجا گیا بیسیکلی اس کو بھیجا گیا ہے Trump کی property سے جو کہ Mara Logos کا نام ہے اور یہ property فلوریڈا کے اندر ہے امریکہ کے اندر اور آپ نوٹ کریں کہ پچھلے چھے مہینے سے یہ Trump کے گھر میں پڑا ہوا تھا why نیوز یہ بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے چھے مہینے سے Ark of the Covenant جو کہ replica ہے وہ Trump کے گھر میں پڑا تھا جس کو وہاں سے اٹھا کر یورشلم بھیج دیا گیا ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اس article میں With eyes on winning war building third Jewish temple Ark replica shown in Jerusalem اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی article ہے اور یہاں پر Ark of the Covenant کی بات ہی ہو رہی ہے سو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ original ہوتا تو لوگ تو اس کو ہاتھ لگا کر مر جاتے ہیں لیکن لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کچھوارے ہیں اور ان جیسے گناہگار لوگ اور Trump کے گھر میں یہ کیا کر رہا تھا اگر یہ holy ہے اگر یہ وہی original ہے تو یہ Trump کے گھر میں کیسے تھا Trump مرا کیوں نہیں Trump نے تو اس کو جا کے دیکھا ہوگا لازمی دیکھا ہوگا تو یہ کیوں نہیں مرا اس نے کیا اس کو touch نہیں کیا یہ دور سے دیکھتے رہے ہیں دور سے تصویریں کچھواتے رہے ہیں یہ واقعی ریپلیکہ ہی تھا جو کہ Trump کے گھر کے اوپر پڑا ہوا تھا اور یہ ریپلیکہ ہی ہے جس کو آسانی سے اٹھا کے شفٹ کر دیا گیا Jerusalem کے اندر تاکہ یہ تیسری ہیکل کے اندر رکھا جائے سب سے جو فشی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو description ہے وہی description بتائی جا رہی ہے جو کہ رون وائٹ نے بتائی تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے time نہیں آجاتا ہے تب تک ہم اس کو نہیں لے جانے دیں گے جب time آئے گا تو یہ خود ہی باہر لائے جائے گا تو کیا time آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ باہر لائے جا چکا ہے کیا یہ original ہے کیا یہ ریپلیکہ ہے عزیزو ایک بہت بڑی گمراہی آنے والی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ریپلیکہ ہی ہو کیونکہ اس کو شفٹ کیسے انہوں نے کر لیا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاک لوگ جو کہ پہلے جس طرح سے تحارت ہوتی ہے اور ان کی تو کافی سالوں سے آپ کو پتہ یہودی تو دے ہی نہیں پا رہے ہیں قربانیاں ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے گناہ کہاں سے معاف ہونے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہ اس کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا ایک ہی possibility ہے جو کہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید یہ original ہی ہے اس کا time آگیا اس کو باہر لائے گیا لیکن اب اس کے اندر کیونکہ خدا کی حضوری نہیں ہے جس کے اندر سے گرجے نکلتی تھی جس کے اندر سے بجلیاں نکلتی تھی جس کی وجہ سے جو اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا وہ مر جاتا تھا خدا کی حضوری تھی نا ویسے تو اس کے اندر کوئی جادو ٹونا تو ہے نہیں ہے جو کہ اس کو ہاتھ لگاتا ہی کوئی مر جائے گا تو basically جب خدا کی حضوری تھی اور خدا پاک ہے تو کوئی ناپاک چیز اس کو چھو نہیں سکتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ original ہی ہو اس کا time آگیا ہے جس کی وجہ سے اس کو باہر نکال لیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو یہ شہ ملی ہوئی ہے کہ ہم تو جنگ جیتیں گے کیونکہ ہمارے پاس اہد کا صندوق ہے so guys we are clearly in the end times اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو مجھے نہیں پتا اس کو اور کیا دکھانا چاہیے تب اس کو سمجھ آئے گی کہ ہم واقعی آخر دنوں کے اندر ہیں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے یسو مسیح کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے اپنی نجات کے لیے یسو مسیح کو جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت نزدیک آ چکے عزیزو تقریباً دوزار پانچ سو سال سے یہ اہد کا صندوق گائب تھا کسی کو نہیں پتا تھا یہ کہاں پر ہے اور اچانک سے دوزار پانچ سو سال کے بعد یہ یہ رشلم میں لائے جاتا ہے اور اب بات یہ کی جاری ہے کہ اس کو تیسری حیکل کے اندر رکھا جائے گا آپ کو پتہ اس کی کیا ضرورت ہے تیسری حیکل کے اندر اس کی ضرورت اب یہ ہے کہ اہد کے صندوق کے اوپر ہی خون چھڑکا جاتا تھا جو بھی قربانی کی جاتی تھی وہ قبول کا بہتی تھی جب اہد کے صندوق کے اوپر اس کو چھڑکا جاتا تھا اس کے خون کو اور نوٹ کریں کہ ایک کلام کے اندر لکھا ہے کہ مخالف مسیح ساڑھے تین سال تک اچھا بنے گا اور جیسے ہی ساڑھے تین سال اس کے پورے ہو جائیں گے تو وہ حیکل کے اندر زبیحے رکوا دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اہد کا صندوق بھی موجود ہوگا جس کے اوپر خون چھڑکا جا رہا ہوگا وہ علیہ دا بات ہے کہ ایک سیپٹ ہو رہی ہے قربانی کے نہیں ہو رہی ہے لیکن ساڑھے تین سال کے بعد وہ قربانیاں رکوا دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اہد کے صندوق کا تیسری حیکل کے اندر ہونا لازمی تھا اب یہ سامنے آ چکا ہے عزیزو اور جیسا کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جب تک وقت نہیں ہو جاتا یہ سامنے نہیں لائے جائے گا I think time آ چکا ہے